وہ کیا ہو گئے ہمیں وہ خانہ کب ہمیں کچھ ہو جائے تو ہم پریشان ہوں گے کے نہیں فیصل مزید میں کچھ ہو جائے میں اور آپ پریشان ہوں گے کے نہیں کیوں بھول گئے مزید اقصہ کو وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا میرے سر پہ جوتیاں پڑھ رہی ہیں میرے بچوں کو میرے گھر سے اٹھا کر لے جاتے ہیں میری بہن کا ریپ کرتے ہیں میری ماں کا سر کارتے ہیں میرے بیٹوں کو زندہ جلاتے ہیں میرے بھولوں کی ڈڑیوں ہوچتے ہیں اور میں یہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتا ہے بندوں کے اوپر کوئی بھی تکلیف اور پریشانی نہیں آتی مگر وہ کیا ہوتی ہے ان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے پاکستان میں اس وقت پولٹیکل ٹرمائل ہے کیوں ہے میری اور آپ کی وجہ سے ہے پاکستان کا ہر بچہ مکروز ہے کیوں ہے میں اور آپ گناہ دار ہیں اس لیے پاکستان کی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں پاکستان کے ہاتھ سے کشمیر نکل چکا ہے افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہیں امریکہ ہمارا دشمن بن چکا ہے کرزیں ہمارے اوپر چڑھ چکے ہیں پٹرول ہمارا مہنگا ہو گیا ہے چینی کا مسئلہ بنا رہتا ہے تیل مل نہیں رہا بجلی اللہ نہ کرے لوڈ شیڈنگ پھر سٹارٹ ہو گئی ہے دنیا میں ہماری عزت نہیں ہے کیوں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتے مسلمان تو دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی ہیں جزد واحد کی طرح ہیں یمن میں ہمارے بچے افلاس سے اور بھوک سے مر رہے ہیں شام میں اب تو ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ وہ یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں کبھی کبھی آ بھی جاتی ہیں کچھ عرصہ پہلے آئی تھی پوری بیلڈنگز کو انہوں نے انسانوں سے بھر کے سٹف کر کے عورتیں مرد بچے پورے جوان سٹف کر کے بیلڈنگز ایک دوسرے کی اوپر ان کو زندہ جلا دیا صدام حسین ایک لیڈر تھا اچھا تھا بڑا تھا اس پہ نہیں بات کرتے کل نواز شریف کو کچھ ہو جاتا ہے ہوگا تو پاکستان کا وہ نا اگر امریکہ اس کو مار دے تو ہم برداشت کر لیں گے ہماری علاقہ لڑائی ہو لیکن امریکہ ہم اس کا سزا دے سکتے ہیں امریکہ کا مارنا ہم برداشت نہیں کر سکتے تو صدام حسین سے کسی کو ہوگا اختلاف لیکن اس کو سرعام عید والے دن فانسی پہ چڑھایا اور بھائی میرے آپ کے موں پہ تماچہ نہیں جوتی ہے ہمارے اور آپ کے موں کے ہمارے سروں پہ مہمر کذافی کذافی سٹیڈیم آج بھی ہے ہم بڑے شوق سے اس میں میچز کھیلتے ہیں مہمر کذافی نے بنایا تھا لاکھ اختلاف رکھیں لیکن گٹر سے گسیٹ کے نکالا انہوں نے اور اس کو مار ڈالا میرے اور آپ کے موں پہ تماچہ نہیں ہے ہمارا ڈامن ڈھار دیا گیا اور ہمارے سروں پہ جوتیاں ماری گئیں فلسطین میں بھائی کیا ہوگے ہمیں کیا ہوگے ہمیں فلسطین کیا ہے مسجد اقصہ کیا ہے پتہ ہمیں کیا ہے قبلہ اول ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف روح کر کے نماز عطا فرمائی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چوپیس ہزار انبیاء کی امامت کروائی ہے مسجد اقصہ میں جمعہ والے دن وہاں پہ یہودی فوجیوں نے جوتوں سمیت گھس کے لاٹھیوں سے اور ڈیریک گولیاں چلا کر ہمارے بچوں کو ہماری بینوں کو ہماری عورتوں کو ہمارے جوانوں کو وہاں سے دھکے لے کے نکالا ہے وہ کیا ہوگے ہمیں وہ خانہ کبہ میں کچھ ہو جائے تم پریشان ہوں گے کے نہیں فیصل مزید میں کچھ ہو جائے میں اور آپ پریشان ہوں گے کے نہیں کیوں بھول گئے ہم مسجد اقصہ کو وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا میرے سر پہ جوتیاں پڑ رہی ہیں میرے بچوں کو میرے گھر سے اٹھا کر لے جاتے ہیں میری بہن کا ریپ کرتے ہیں میری ماں کا سر کارتے ہیں میری بیٹوں کو زندہ جلاتے ہیں میرے بھولوں کی ڈڑ یہ نوچتے ہیں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ نیا سیزن کون سا آ رہا ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ عید کے کپڑے کہاں سے لینے ہیں وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا ایک تو کاروان لٹ گیا ایک تو میرا آپ کا مطال لٹ گیا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا شرم بھی نہیں رہی حیاء بھی نہیں رہی یہ حالیں ہم سب کا کیوں ہیں اللہ تعالی نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے تمہاری کھوپڑیوں کے منار ہلاکو خان بنائے گا تمہارا اپنا قصور ہے گلی گلی محلے محلے خون دے رہے تمہارا اپنا قصور ہے اللہ تعالی تو کہتا ہے میں رحمان الرحیم ہوں تمہیں پیدا کیا کس سے پیدا کیا عدم سے وجود میں لے کر آیا تمہیں اگزیسٹنس نہیں کرتے تھے تمہیں اگزیسٹنس میں لے کر آیا تمہیں تمہاری مائیں دیں جب تم دودھ پینے کے کافل نہیں تھے تمہیں دودھ پلاتی تھی تم بستر پر بشاپ کر دیتے تھے تمہیں ایک طرف سلا کر خود گھیلی جگہ پر سو جاتی تھی تمہیں رہنے کو گھر دیا تمہیں کھانے کو کھانا دیا تمہیں رزق دیا جو تم خود کما نہیں سکتے تھے پھر اسی رزق میں سے تمہیں ایک آنا خرج کرتے ہو تو اللہ تعالی کہتے ہیں جو نیکی لے کر آیا دس لکھوں گا کوئی برائی کرے گا تو ایک ہی لکھوں گا وہ تو اللہ رحمان الرحیم ہے پھر وہ اس قدر رحمان الرحیم ہے کہ میں اور آپ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے ہمیں ایگزسٹنس میں لایا ہمیں سب کچھ دیا پھر اسی میں سے دیئے ہوئے میں سے استعمال کرنے پر دس نیکیاں دے رہے وہ تو اتنا رحمان الرحیم ہے پھر ہمیں اور آپ اتنے برے کیوں ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا کہر ہمارے پر پڑھ رہا ہے حلاقو خان کے دور سے زیادہ برا حال ہے ہمارا لیکن ہمارے دلوں میں احساس نہیں ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے